ہم مومن کو کیوں آزماتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ انکبوت آیت نمبر دو اور تین میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے اگلوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے میں کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَحَسِبَنَّا سُوَائِنُ تُرَكُوَائِنَا قُولُوا آمَنَّا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہم ایمان لے آئے ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنا لیا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور زندگی میں آزمائش نہ آئے زندگی میں پریشانی نہ آئے ایسا ہو سکتا ہی نہیں قرآن کی یہ دونوں آیتیں کہ رہی ہیں کہ ایک آدمی جب ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو بطور آزمائش اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے دنیا کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ آزمائش کے واقعی بندہ جو ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اپنے دعویٰ میں سچا ہے کہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے مومن کے زندگی میں پریشانی آئے گھبرانا نہیں چاہیے شیطان بہکانے لگتا ہے کہ دیکھو تم نے ایمان کی راہ اختیار کی ہے نماز کی راہ کو اختیار کیا ہے طریقہ رسول کو اپنا لیا ہے اسی لئے یہ پریشانیاں ہیں یہ بیچانیاں ہیں اور پھر شیطان کئی راستوں کو دکھلاتا ہے نہیں یہاں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ایمان پر ثابت خدمی کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں